بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام محمد صوفیان شاہد ہے اپنے اس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم بات کریں کہ آپ ٹیچر کیوں بننا جاتے ہیں اس کے پیچھے کونسی لوجک ہے کونسی ایسی وجہ ہے کہ آپ ٹیچر کو ایز اپ پروفیشن چوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ معاشرے میں ایسے بہت ساری جوب اپرچونٹیز موجود ہیں ٹیچرز ہی کو کیوں آپ نے اپنا پروفیشن بنایا اس کی اوپر ہم بات کریں گے تو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو میں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں اگر آپ اپنی زندگی میں پروفیشنل ٹیچر بننا چاہتے ہیں پروفیشنل ٹیچر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور بیٹر اپرچونٹی بھی ملتی ہے لیکن آپ اس لیے چھوڑ دیتے ہو کہ ٹیچر آپ کا پیشن ہے اور آپ پیشنیٹ ہیں اگر آپ پیشنیٹ ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ کورس بہت سی سوٹبل ہوگا اس کورس کے ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس کے اندر بہت ساری ایسی انفرمیشن آپ سے شیئر کریں گے جس سے آپ بھی ایک پروفیشنل اور افیکٹیو ٹیچر بن سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں اگر آپ نے اس کیریئر کو اس لیے چوز کیا کہ اگر آپ فیوچر میں ایک پروفیشنل ٹیچر بنیں اور ایک افیکٹیو رول پلے کریں دیکھیں یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے اور اسے سب سے پہلے پیغمبروں نے شروع کیا اور آج تک وہ چلا آ رہا ہے اور جو ٹیچر ہے وہ اپنے معاشرے میں ایک اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر سوال ہی اٹھتا ہے کہ why you become a teacher سو اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں چند ایک وجوہات جو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اسے اپنے نالج کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ teaching ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں آپ کا نالج جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور آپ کا نالج جو ہے وہ boost up ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ teaching کرنے سے رول مارڈل اور trend setter بن سکتے ہیں کیونکہ teacher جو ہوتا ہے وہ trend setter ہوتا ہے اور teacher ہی وہ بندہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے بچوں کے black minds کو اس کو convert کر کے ان کے اندر کچھ نہ کچھ information جو ہے وہ put up کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کے الیدگی کی وجوہات میں بھی teachers کا بہت بڑا رول تھا تو کیونکہ وہاں پر جو teachers تھے وہ زیادہ تر ہندو تھے اور وہ ان کو بقاعدہ train کرتے تھے بنگالیوں کو اور ان کو سمجھاتے تھے اور اس طرح سے mindset ان کا بنا دیا کہ وہ ہمارے اس پاکستان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے بقاوت شروع کر دی تو اس طرح teacher کا جو role ہے وہ master کے اندر بہت بڑا ہوتا ہے اگر ہم دوسرے department کی بات کریں تو وہاں پر teacher جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ system سے تو جڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا اپنا مطلب جو ہے وہ ایک simple ایک چھوٹا سا criteria ہوتا ہے چھوٹا سا سسٹم ہوتا ہے لیکن teacher کا جو setup ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے کیونکہ اس نے آگے master کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو تشکیل دینا ہوتا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو پیدا کرنا ہوتا ہے جنہوں نے مویشنے میں ایک اہم role play کرنا ہوتا ہے اس وقت آپ اپنے مویشنے میں جو بدنظمی دیکھتے ہیں مختلف department میں لوگوں کے مختلف رویوں کو دیکھتے ہیں اور نکمے اور ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو character less لوگ ہیں تو ان کی ایک وجہ بھی teachers کی جو ہے وہ effective teacher کا نا ہونا ہے ایسے teachers کا نا ہونا ہے جنہوں نے mindset نہیں بنایا ایسے teachers کا نا ہونا ہے جو teacher جو ہے وہ proper جو ہے وہ بچوں کی training نہیں کر پایا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ teacher جو ہے وہ معاشرے میں اگر وہ اچھا role play کرتا ہے تو اس سے ایک بہت اچھا معاشرہ جنریٹ کرتا ہے قومیاب ہوتی ہیں وہ قومیں جو اپنے ایسے teacher کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں جو معاشرے میں ایک effective اور مصبت role play کرتے ہیں سو ایک بہت ہی خوبصورت جواب یہ بھی تھا teacher بننے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ teacher بن کر اپنے معاشرے میں as a hero سامنے آنا چاہتے ہیں کیونکہ teacher جو ہوتا ہے وہ ایک hero ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آرمی میں جا کر ہی اپنے آپ کو hero بنوائیں یا آپ کوئی بڑا مارکہ فتح کر کے hero بنائیں بلکہ آپ اپنے معاشرے کے ان نوجوانوں کو ایک صحیح رستے پر ایک صحیح track پر چلاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک hero والا کام ہے ایک مطلب بہت بڑا role play ہے جو آپ کر رہے ہوتے ہیں سو teacher as a profession آپ چوز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹھوس وجہ ہونی چاہیے ایک ایسی مصبت وجہ جس کو لے کر آپ اپنے معاشرے میں ایک مصبت role play کر سکیں اور آپ کو کبھی بھی یہ نہ لگے کہ یار میں نے یہ جو profession چوز کیا اس میں اب مجھے problems face کرنی پڑ رہی ہیں اس میں مجھے جو ہے وہ students کی طرف سے respect نہیں مل رہی whatsoever یہ بھی بیشوار وجہات ہیں جو آگے چلکے ہم انشاءاللہ کوٹس کے اندر discuss کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ اس profession کو اس لیے چوز کرتے ہیں کہ چلو یار میں اگر تیسٹ دینے ہیں تو تیسٹوں کے لیے میری فیسی نکل آئے گی یا اس کے ساتھ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی کوئی جوب نہیں ہے تو چلو جوب کر لیتے ہیں تو بھرے بھائی آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو teacher ہوتا ہے اس نے ایک نسل کو تشکیل دینا ہوتا ہے ایک student کو بیچھائے آپ کی وجہ سے ایک student جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے وہ غلط رستے پہ پڑ جاتا ہے وہ demotivated ہو جاتا ہے تو اس سے آنے والی کئی نسلیں متاثر ہوتی ہیں وہ اس لیے تو نہیں کہتے کہ جو teacher ہوتا ہے وہ نسلوں کی تشکیل کرتا ہے نسلوں کی تربیت کرتا ہے اور teacher کی وجہ سے کئی نسلیں جو ہے وہ بہتر بھی ہو جاتی ہیں اور کئی نسلیں جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتی ہیں so teaching کو by profession چوز کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا جو ہے وہ اس معاشرے پہ بہت بڑا impact پڑے گا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ teacher جو ہے وہ ایک معاشرے کو change کر کے رکھ دیتا ہے کیونکہ teacher نے اپنی سوچ جو ہے وہ مطارف کروانی ہوتی ہے teacher نے اپنا وہ تمام role جو ہے اپنی وہ تمام thinking جو ہے وہ implement کرنی ہوتی ہے اور وہ thinking پھر ایک وقت نہیں چلتی وہ آگے آگے چلتی جاتی ہیں جو teacher جو ہے وہ بچے کو سوچ دے دیتا ہے وہی سوچ جو ہے وہ آگے چلتی رہتی چلتی رہتی ہے اور وہ اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک وہ آگے move ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جو ہے وہ travel کرتی رہتی ہے teaching کو کرنے سے پہلے teaching کا profession choose کرنے سے پہلے یہ عظم کر لیجئے کہ آپ کی وجہ سے جو بھی معاشرے میں change ہوئے گا اس کا آپ ایک ایسا مصبت change لے کے آئیں کہ جس سے آپ کے معاشرے میں جو بدنظمی ہے جو ایسا مطلب teachers کے اوپر blames لگایا جاتا ہے teachers کے اوپر جو ہے ایسے teachers جنم لے رہے ہیں جو معاشرے میں ایک بدنما دبا ہے آپ نے ان دبوں کو ختم کرنا ہے آپ نے اپنے جو ہے profession میں مولانا تارک جمیل بننا ہے آپ نے اپنے profession میں ڈاکٹر زاکر نیک بننا ہے آپ نے اپنے profession میں قائدیعظم علامہ اقبال جیسی ہستی بننا ہے جو اپنے profession کو اپنے اس career کو ایسا بنا دے جس کی وجہ سے آپ کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھیں آپ کو کچھ لمحوں کے لیے یاد نہ رکھا جائے یا کچھ سالوں کے لیے یاد نہ رکھا جائے بلکہ آپ کو صدیوں تک جو ہے وہ یاد رکھا جائے اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ struggle کریں گے جب ایک اچھا role play کریں گے اور جب آپ student کو رٹے سے ہٹا کر جو ہے وہ ایک skills کی طرف لے کے آئیں گے students کو کچھ نہ کچھ ایسا دیں گے جس کی وجہ سے student جو ہے وہ آپ کی respect بھی کریں اور آپ کو آپ کی بات بھی مانیں اور آپ کا جو ہے وہ جو بھی اپنے target دیتے ہیں وہ ان کو effectively achieve بھی کریں so teacher کو as a profession choose کرنے اس کے لیے یہ تمام باتیں جو ہم نے discuss کی یہ بہت ضروری ہیں so آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات ہے آپ نے کیوں teaching کو جو ہے وہ by profession choose کیا اس کے حوالے سے ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں comment کی بھی صورت میں لازمی کیجئے گا کیونکہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس لحاظ سے یا کیا سوچ کر اپنے آپ کو as a teacher جو ہے وہ introduce کروا رہے ہیں آپ اپنے رائے کا اظہار ہمیں comment box کی صورت میں ضرور دیجئے گا اس طرح کی اور بھی بیشمار ویڈیوز ہم اپنے چینل پر upload کرتے رہیں گے ملتے ہیں اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مذبان محمد صفیان شاہد کو اجازت دیں اللہ نکے بان اور پاکستان کے لیے ایک نعرہ پاکستان زندہ ملتے ہیں